موسیقی 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 اور دیل میں سبھی ماننے اتتیگن اور انہ اتتیگنوں سے انیروب کرنی کہ یوں سرکر کو آیاں کرنے کے لئے اپنا اپنا سکھان درہن کریں سانس کو چھوڑتے ہوئے تیر کو دھیرے دھیرے نائیں اور گمائیں اور سانس کو بھرتے ہوئے واپن سامانس کٹی میں لے آئیں اور شواس بھرتے ہوئے سامانس کٹی میں واپنے سکھاڑتا ہے اکلی پھرتے ہوئے کیا نامنے گردن گھمانا بھرتے ہوئے سامانس کٹی میں واپس آ جائے اور اس پرکریہ کو وپرید دشا سے دھرائیں گے گردن کی گردی اور شواس دلیوہ چالن کی سبھی پریائیں گردن کی شکریہ بھی کام کرتی ہیں جنہیں گردن میں درد رہے ہیں یا جو لوگ لمبے سمیتا کپیوٹر پر کام کرتے ہیں چالن یعنی کی شولڈر روٹیشن شولڈر روٹیشن کے لیے آپ سب سے نروض ہے باجوں کو نیچے کر لیں ایک لمبی گہری ساس بھریں دونوں ہاتھ اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی کونیاں سامنے کی طرف دیکھے آئیں شواس کو بچ اندر کھڑتے ہوئے دونوں کونیاں بیٹریشن سے دونائیں یہ اروگیا پیاد سروائٹس کونڈیلائٹس کی روگیوں کے لیے اچیتھیک لاپس آئیت ہے اور مستو راہت کے ساتھ سامنے سنتی میں واپس آ جائیں دونوں شارک کو بہت چھوڑتے ہوئے شرید کو دائیں اور دائیں ہاتھ آپ کے بائیں کلھے کو سوئے کمر کو جتنا ہو سکے گتنا پی چیٹی اور بھومانے کا پریاست کریں کمر میں اور ہی خشاک کو محسوس کریں یہ واپس سامنے سکٹی میں آ جائیں گے اور اسی پریاست کریں اور ہاتھوں کو نیچے کر کے وقت کریں کورو تھائیں ہتھینیاں زمین کی طرف کو اور دھیرے دھیرے سام سٹھتے ہوئے خوٹنوں کو موڑیں اور شرید کو آدھا بیٹنے کی ستھی میں لے کر آئیں اور دھیرے دھیرے سامس ہوتے ہوتوں میں کخ Zweck ککنوں کو دنوں خاتental کی انگیوں کو آپس میں سکا لیں اور ہاتھینیاں کو مورد سامنے کئی اور کریں اور شاہم سکٹے ہوئے ہی خوٹنوں میں اپسی گاہتوں میں کمر میں تکہ ایسے ملتے ہو رہی ساتھوں میں ملتے کریں اور ساتھ دھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو واپس اپنے سے بھی لے آئیں اور ساتھ دھوڑتے ہوئے ٹام کو نیجے کریں اب اسی پردیا کو جب تھی دنیا تمر میں ہو رہے خساب کو محسوس کریں کندوں میں ہو رہے خساب کو محسوس کریں اور سامائلت سے بھی یہ ساتھ ادھر دھائیں اور یہ کندوں میں ہو رہے خساب کو محسوس کریں سامائلت سے شواز پر شواز پرکریہ کرتے رہیں پیروں تھی دھتا گھٹوں میں ہو رہے خساب کو محسوس کریں ہم اگلے آنکھ میں جائیں گے جس کا نام ہے ارجوشت آتن اپنی آنکھیں کھول لیں سب سے پہلے آپ سبھی پیس کی طرف اس پرکار سے رکھیں کہ اُنگلیاں نیچے کی اور لکھیں ہو ایک لنبی گہلی ساتھ سٹھتے ہوئے جتنا سنبھاؤں ہو پیر کو پیسے کی اور چکائیں گے کمر میں پیس میں چتہ کندوں میں محسوس کریں پھر میں بڑھتے ہوئے ارجوشت کے پرواہ کو محسوس کریں دونوں ہٹھیلیوں کو زمین کی بیچ میں رکھیں اور ایک لنبی گہری ساتھ لیں سوڑی زمین پر رہنی چاہیے اور سامنے کی اور دیکھیں اسی سٹی میں سبیس بج راسن میں آ جائیں گے اُتَّان برنوک آسن دونوں پیروں کے گھٹنوں میں دوبارہ سٹھ جتنا اور اسی سٹی میں ساتھ سٹھتے ہوئے سٹھ سٹھتے ہیں ہبزل میں وہ ہی ساتھوں کی سوانے زید میں واپس آ جائیں گے ہاتھوں کو آپس میں انٹرلوک کر کے دونوں گھٹنوں کو اس پرکار پکڑیں گے کہ گھٹنے بکس تھل کے ساتھ لگیں اور ماتھے سے اپنے گھٹنوں کو چھونے کا پریاز کریں گے